افغانستان میں تو چالی سال سے لڑائی چل رہی تھی لیکن ہم پھر بھی گزارہ کر رہے تھے لیکن اس لارس لارس میں ہماری بہت دکتی ہو گئی ان کو پتہ ہی نہیں تھے کہ سردار کیا ہے تو ہم کو کہہ بہت ہمارے بچے کو بہت ہے آپ کافر ہو آپ نے جوڑا نہیں بتایا ہے کچالو بنایا ہے اس کے بال کھیچ دیتے تھے ہمارے پر دوہزار اٹھارہ میں اٹیک ہو گیا پہلا اٹیک ہمارے پر ہو گیا سوسائیڈ بومبر کہتے ہیں دوہزار بیس میں اٹیک ہوا ہمارے گردوارے میں ہمارے اکیس بندوں کو انہوں نے شہید کر دیا اس میں ایک تین سال کی بچی جو میرے ماما جی کی پوتی تھی تانیا جن اس کو بھی انہوں نے گولی سے مار دیا یہ لوگ مستیس کی وجہ سے آنیا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے آنیا ہے اپنا گاربار اپنی زندگی چھوڑ کے صرف ہم اپنا درم نہیں چھوڑا ہے ہمارے لوگ تو نائنٹو ٹو سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور نائنٹو ٹو سے ہم یہی کوشش میں آئے کہ ہمارے کو ہمار ہاں مل جائے یہ ناغرت ہے جو ہمارے کو سٹیزن شپ مل جائے آئے تیس سال یا پہنتی سال سے ہمارے یہی جدو جو تھی لیکن مہدی جی نے پہلے بھی دو تین سال پہلے جو اس کا اعلان فرنٹ کیا تھا تو لگ ہو نہیں ہے لیکن ابھی جو لگ ہوا ہے ہم بہت خوش ہے ہم مہدی جی کا بہت دانواد کرتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ ہماری جو پرابلمز تھی یا ہماری ویزے لینے کی یا ہماری مشکلات کی ابھی ہم صرف ویزے لینے جاتی تھے ایف ہمارے سے مکان مالک کے آئی ڈی لائے کیا ہو پڑوسی کا سائن لائے کیا ہو ایسے بندے کا پاسپورٹ لائے کیا ہو انڈیا ہو تو آج کل تو بائی بائی کی گرانٹی بھی نہیں کرتے تو ہمارے کا پڑوسی کیا گرانٹی کریں گے تو ہمارے ایسے بہت مشکل تھے بچوں کے پڑھائی کے لیے مطلب گھر کے قرائے کے حساب سے جہاں ہم جگہ لائے نہیں سکتے بہت پرابلمز تھی لیکن جب سے کل سے ہم پتہ چلا ہے کہ یہ کانون لاغ ہوا ہے تو ہم بہت خوش ہے ہم موڈی جی اور انڈیا گروھن کے بہت دنواد کرتے ہیں جو آفغانیوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اچھا کیا ہے ہمارے ساتھ بہت خیل کی ہے جی سر اگر افغانستان کے آپ کے ٹائم تو جس ٹائم پر آپ افغانستان رہتے ہیں کس طرح کی پریشانیاں آپ نے جو ہے دیکھی ہیں کس طرح کی پریشانیاں آپ نے پیس کری ہیں اور آپ کے گھر پریوار میں جو خاص کر میٹیاں بہوجو ہوتی تھی ان کو کس طرح کی دکت ہوگی افغانستان میں تو اچھالی سال سے لڑائی چل رہی تھی لیکن ہم پھر بھی گجارہ کر رہے تھے لیکن اس لاس لاس میں ہماری بہت دکت ہوگئی ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ اگر بچوں کے اسکول بیٹھ سکتے تھے ایسے لوگ باہر سے آگئے تھے افغانستان میں داخل ہوگئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھے کہ سردار کیا ہے تو ہمارے بچوں کو بہت ہے آپ کافر ہو آپ نے جوڑا نہیں بتایا ہے کچالو بنایا ہے اس کے بال کھیچ دیتے تھے ہم اپنے جو لڑکی سات آٹھ سال کے وجہ تھے اس کے بعد ان کو اسکول جانے بھی بند کر دیتے تھے کیونکہ گبرات تھے کہ ایسے نہیں کہ بچی کے خدا نے خلاص ہے کہ عزت عبرو پہ کوئی آنچ آ جائے اس کے بعد ہمارے اوپر دو اٹھارہ میں اٹیک ہو گیا پہلا اٹیک ہمارے پہ ہو گیا سوسائٹ بومبر کہتے ہیں میں اتنا پڑا لکھا بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہتہ سکھوں جو اپنے آپ کو بام بانتے ہیں نا ایسے ہمارے تیرہ جو میمبر تھے مین میمبر ہمارے افغانستان میں سکھوں گے ان کو سب کو انہوں نے بام سے اڑا دیا ایسے اڑا دیا سر کے ہم نے یہ پیپر نہیں ہوتا ہے جس میں آپ روٹی لپیٹ کے لے جاتے ہو ہم نے اپنے بندوں کے ایسے جلاؤ اس میں لبیٹ لیا ہے آپ دیکھ نہیں پاتے ہم کیسے زندہ ہی ہمارے ذہن کیسے مڑے کچھ سمجھ نہیں آئے رہی جس طرح ہم ہم اسپتال کے نتا ہمارے بندے پتہ نہیں چلے تھی کہ کون کس کا نام کیا ہے کون کیسے دکھ رہا ہے کس کا مو نہیں تھا کس کا ہاتھ نہیں تھا کس کا پیٹ ختم ایسے ہمارے اللہ دیکھے اس کے بعد ہمارے اوپر دو ازار بیس میں اٹیک ہوا ہمارے گردوارے میں ہمارے اکیس بندوں کو انہوں نے شہید کر دیا اس میں ایک تین سال کی بچی جو میرے ماما جی کی پوتی تھی تانیہ جان اس کو بھی انہوں نے گولی سے مار دیا پھر اس کے بعد ہمارے کارت پروان گردوارے میں انہوں نے اٹیک کیا ہمارے دو بندے ادھر بھی شہید ہو گئے پورے گردوارے کو بومے سے اڑا دیا آپ نے نیوز دیکھا ہو گیا سب کوئی نیوز میں آیا ہے ابھی بھی موبیل میں آپ گوگل میں سرچ کریں سب کچھ آ جائے گا ہم بہت درد دیکھے بہت پریشانی دیکھئے ہمارے لوگوں نے یہ لوگ مستیس کی وجہ سے آنی آیا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے آیا ہے اپنا گھر بار اپنی زندگی چھوڑ کے صرف ہم اپنا درم نہیں چھوڑا ہے یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے اوپر سختی آئی ہے نا ہم یہ گرگوبن سنگھ صاحب کی جو پگڑی ہے نا مور اس کو کبھی نہ اتار ہے نہ چھوڑا ہے کیونکہ سر جائے تا جائے تو میرا سکھی صدق نہ جائے ہم اپنے سر میں سر کا قربان کر سکتے ہیں لیکن اس پگڑی کو نہیں سر 2018 میں جب آپ آئے تھے تو کیا آنے کے بعد ایسی امید تھی کہ ہم لوگ یہاں رہیں گے اور ہم لوگ یہاں کے ناغرک بن کے رہ سکتے ہیں اس طرح کا قانون آئے گا جب 2019 سے پہلے جب بات کی گئی تھی کہ سی اے کو لائے جائے گا تب اس ٹائم پر کیا سر آگا تھا جب فائنلی لاغو کر دیا گیا اس ٹائم بھی ہمارے کو خوش ہو گئی تھی ہم تو یہی سوچ سے چلا بھی ہم آئے گئے ہم آگئے ہیں یہاں پر ابھی تو ہم سیف تو ہے ایسا نہیں کہ ہم سیف نہیں ہے لیکن جو ہمارے بچوں کے فیچر ہے جو یہاں کے ناغرکوں کا ایک آگ بنتا ہے جو ہور لوگوں کا حاق ہے یہاں کے رہنے والے ہمارے بھی بن جائے گا ہمارے کو خوشی ہم آپ کہا نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں ایک ہم نہیں ہمارا جتنے بھی درشتہ دار ہے جتنے بھی آئے کیونکہ تیس پینتی سال سے ہماری جدہ جل رہی ہے کہ ہم کو کب یہاں کی نیشنیلٹی مل جائے گی سیٹیزنشپ مل جائے گی ہمارے کو یہاں کا پاسپورٹ مل جائیں گے ہم بھی کہیں گھومنے چلے جائیں گے گھومنے کے فرنگا ہمارے بچے جائیں گے ابھی تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے لیکن یہ کانون لاغ ہونے کے بعد ہم بہت خوش ہے بس ہم ہی ہی ارداس کرتے ہیں کہ گتنا نہ کرے کہ جو کام شروع ہے سدگری اس کام کو سر پہ پہنچا دے اور یہ کام ہو جائے سر ہوم منسٹر کی طرف سے ایک حیلہ جاری کرنے والے ہیں جلدی آپ لوگ وہاں کال کر سکتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے بنچی کرن کروا سکتے ہیں اس کو لے کے کتنے زیادہ خوش ہیں آپ کو بس ہم تو بہت خوش ہیں جو ہمارے ساتھ جو بھی help ہوئے گی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں جتنے لوگ مجبور آئے ہیں کیونکہ سردار جی ہمارے دو ٹیم گردوارے پاتھ ارداس کرتے ہیں تو ارداسی بھی یہی ہوتا ہے کہ نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پھلا ہم تو وہ قوم ہے کہ سربت کا بھلا مانگتے ہیں ایک اپنا نہیں بس ہم تو یہ چاہتے کہ جو بھی کام شروع ہے اور جو لوگوں کے بھلے کے لئے چل رہے ہیں بس گردوارے نہ کرے کہ ایک کام سر پہ پہنچے اور سر ایک آخری سوال آپ نے بتایا کہ آپ گردوارہ کے گرنٹی ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو آپ سے اپنی دل کی بات بتاتے ہوں گے جو ایسے پاکستان افغانستان سے لوگ آ رہے ہوئے ہیں خانس پر جو سکھ کمیونٹی سے ہم سے ملنے آتے ہوں گے ان کو کس طرح سے دلاسہ دیتے تھے آپ دیکھو ابھی مجبوری میں ہی کہیاں کے رہنا پڑ دیتا ہے اس کا کوئی علاج ہے نہیں اب یہاں ایسی سرشویشن میں ہاں پہ آگئی تھے لاس لاس میں کہ ہم گر میں ہم قید ہو گئے تھے پورا جو ہمارے رائشپتی اشرف گنی صاحب افغانستان کو چھوڑ کے چلے گئے اور ہم میدان میں رہ گئے نہ گاڑی ملے ہی تھی نہ جاز تھا نہ پلین تھا کچھ نہیں تھا لیکن ہم موڈی جی کا اور انڈیا گورنمنٹ کا ایسے دنواد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلس میں میں ب پلین بیجا آرمی کا اس میں ہمارے بندوں کو ہمارے گرگنسا مارا جو وہاں رہ گئے تھے ان کو لے کے آئے ہم اس کے بھی دنواد کرتے ہیں یہ بہت ایک بہت ایک بڑی ہیلپ ہے اور ہم موڈی جی کا تیہ دل سے بہت دنواد کرتے ہیں